اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ناظرین میں سب سے پہلے سباٹ ٹی وی پہ آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا پورگرام آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات پر مشتمل ہیں تو جیسا کہ ناظرین آپ کے بھیجے گئے سوالات میں سے ہم چند سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں آئیے سب سے پہلے میں مہمان کو آپ کے روبرو کروں اور ان سے آپ کا تعریف کروں آج ہمارے ساتھ موجود ہے آلی جناب مولانا شجاعت حسین صاحب مولانا صاحب سلام علیکم مولانا صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے چند سوالات آئیں جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں تو ہمارا پہلا سوال محترمہ رکیہ زہرہ صاحبہ کی طرف سے ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہے کیا وہ روزہ رکھے گی یا نہیں سب سے پہلے ہم سبات ٹی وی والوں کا بہت انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس سٹیج پر آئیں اور مومنین کے سوالات کے ان کو جوابات دیں سب سے پہلے سوال جو رکیہ زہرہ نے کیا ہے کہ حاملہ عورت کے روزے کے بارے میں تو حاملہ عورت کے دو طرح سے تقسیم کی گئی ہے کہ ایک وہ حاملہ عورت کی جس کے ایام آخر میں ہے یعنی اس کا آٹھوں مہینہ یا نوہ مہینہ ہے تو وہ اگر اس کو یا اس کے بچے کو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ضرر پیش آ رہا ہے تو قرمائے کرام کا کہنا یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ایام کے گزرنے کے بعد وہ روزہ قضا بھی کرے گی اور کفارہ بھی دے گی جبکہ اگر اس کے ایام شروع میں ہیں یعنی پہلے مہینے سے ساتھ مہینے تک ہے تو وہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کو یا اس کو ضرر محسوس ہو رہا ہے تو قرمائے کرام کا کہنا ہے کہ وہ ایام کے گزرنے کے بعد اس روزہ کا کفارہ نہیں ہے جبکہ وہ قضا اس کی ماشاءاللہ محمد صاحب بہت خوب آپ نے بیان کیا ہمارا دوسرا سوال ہے جناب یاسر صاحب کی طرف سے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے انجیکشن لگوانا روزہ کی حالت میں دیکھئے انجیکشن کی تین صورتیں بنتی ہیں ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو غزا کی قلت کو دور کرتا ہے ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو بے حس کرنے کے لئے سن کرنے کے لئے لگوائے جاتا ہے اور ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے کہ جو غذا کی قلت کو دور کرنے کے لیے لگوائی جاتی ہے ضروری ہے اس سے اجتناب کیا جائے جبکہ بیماری کے لیے یا بحث کرنے کے لیے جو انجیکشن لگوائی جاتے ہیں اس میں کوئی حد جاتی ہے ماشاءاللہ مانو صاحب مانو صاحب ہمارا تیسر سوال ہے مدسر صاحب کتاب سے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور ہم میرے دانت میں کچھ پھس جاتا ہے تو اس صورت میں میں کیا کروں اگر دانت میں کچھ پھس جاتا ہے اگر تو وہ افتاری میں کر رہے ہیں پھر تو کوئی حرد نہیں اگر سہری میں کر رہے ہیں تو سہری کے ختم ہونے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ پرش کریں یا مسواک کر لیں اور اگر سہری کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد اگر دانت میں کچھ پھسا ہوا انہوں نے نکال کر نگل لیا امدن یعنی جان بوجھ کر اگر نگل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گی ماشاءاللہ مانو صاحب بہت خود باپ نے بیان کیا ہمارا آخری سوال ہے جعفر حسین صاحب کتب سے کہ اگر کسی شخص کے بدن میں چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا خون نکال لیا تو اگر خون کو روکنے کے لیے کوئی دوائی کا استعمال کیا جائے تو روزہ کا کیا حکم ہے دیکھیں روزہ کی حالت میں اگر زخم آ جاتا ہے یا چوٹ لے جاتی ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے تو خون کو روکنے کے لیے جو دوائی لگائی جاتی ہے اس کا روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے نہ روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ مقروح ہوتا ہے ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ نے بہت خوب بیان کیا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور یہاں پر آیا اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات آپ نے بیان کیا ناظرین امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروڈرام بہت پسند آیا ہوگا ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں یا دیئے گا واتسم نمبر پر بھیس سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ